اسلام علیکم دوستو کیسے ہم امید کرتا ہوں آپ خیرت سے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ڈیش ماسٹر میں ہوں شبکات حسین ویڈیو آج کی اس فیڈارن کے بناتے ہیں کیونکہ یہ فیڈارن میں نے دستی بنایا ہے اور اس کے کافی ویڈیو بھی بنائی تھی اور یہ فیڈارن وہ ہے کہ جو اکثر سی بینڈ کے ساتھ آتا ہے تو بہرحال یہ جو ہم نے اس طرح کاٹتے ہیں یا پھر آج کل جو پلاسٹر کا آ رہا ہے چاہے یہ تھا اس کو کاٹتے ہیں تو پھر ایرٹل کے لیے جگہ بناتے ہیں اور یہ ایک دستی خود بھی بنوایا ہے جو ایک مضبوط ہے اور یہ کی ایو کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور ان کا سائز جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے اگر سائز چھوٹا بڑا ہو جائے تو یہ ہماری یہ جو دنڈیاں ہیں لڑیاں ہیں اس میں فرق آ جائے گا کیونکہ چھوٹی بڑی لڑی دنڈی ہو تو پھر زیری بات ہے ریزالٹ میں کمی آ سکتی ہے جیسے یہ کی ایو کے لیے ایک چھوٹی ہے یہ بڑی بڑا فیڈارن ہے تو بہرحال ایک کی ایو تو چھوٹی سی بینڈ بڑی ہوتی ہے اس کے لیے تو بڑا ہمیں لازم چاہیے ہوتا ہے تو سائز یہی ہے اور یہی سائز کے اوپر یہ نٹ لگے ہوئے ہیں تاکہ ہمارا سائز میں کمی نہ ہو تو اس کے ساتھ ہر چار فٹ کے ساتھ جو بھی مطلب یہ لڑی دی جاتی ہے یہ دنڈی اس کو بولتے ہیں وہ دی جاتی ہے تو بہرحال یہ ہم نے آج جو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ایکٹرل اس کے ساتھ کیسے آئے گی کمپلیٹ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ کافی سارے دوستوں نے مطلب اس طرح سیٹ اپ کیا ہے لیکن ایک ساتھ نہیں آتی تو بہرحال اس کا ایک فیدہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ نزیق اور بھی لگا سکتے ہو جو سی بینڈ کے قریب ہو تو یہ ایک دستی ہے اور مضبوط بھی ہے اور ڈیش سائید یہ جو سو چار فٹ ہے اور اس کو وارسال بھی بولتے ہیں اور چار فٹ ڈیش یہ ہے اور بہرحال اس کی جو ہے نا بائیس سو اس کی اس ٹائم قیمت ہے کمپلیٹ جس کے ساتھ یہ فیڈیو نہیں ہوتا اور باقی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے ایک ساتھ سیٹنگ کر کے ایشیا سیون اور ایک ساتھ ایک ساتھ اور بلکل اچھے طریقے آئیں گی لیکن آئیں گے اسی ڈیش کے پر جس کے یہ راڈ اچھے ہوں گے کیونکہ اچھے کی مراد یہ ہے کہ بڑے ہوں گے سائز میں ایک ہوتا ہے ایکیس انچ اور ایکیس انچ کا ڈیش سائز کا تو اٹھالیس انچی ہوگا لیکن جو اس کی گہرائی ہوگی گہرائی میں وہ ہوتا ہے اور یہ جو ہے نا کی ایو اور سی بینڈ میں دونوں میں بیسٹ ہے کیونکہ یہ تھوڑا گرائی میں نہیں ہے تھوڑا سیدھے قسم کا ہے تو اس پہ سی بینڈ اور کی ایو کا ریزالٹ اچھا ہوتا ہے تو بہرحال اس میں صرف سی بینڈ کا ہی ریزالٹ اچھا ہوتا ہے اور پورا سائز چار فوٹ ہی ہے اگر چار فوٹ سے بڑا ڈیش ہو تو پھر تو اس فیڈارن کا کافی آسان ہو جائے گا اس کو لگانا جی اور باقی یہ یہاں وہاں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ یہ جو دسی بنائے ہیں اچھا پھر اس کے بعد اس کی یہاں پہ ایک چھوٹا سا نشان ہوتا ہے یہاں پہ درمیان میں اور یہ سائز جو ہے نا درمیان میں رکھ کے اس کو اس طرح ناپیں ایک طرف تو پھر یہ ہمارا جو ہے نا یہ دیکھیں ایک طرف دو فوٹ ہوگا ٹھیک ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اٹھتالی انچ پورا یہ ہے چار فوٹ اور اس پہ ایشیا سیون کا سگنر جو ٹینوار کی فرکونسی ہے اکتالیس اسی والی وہ اس پہ فل آ جائے تو سمجھیں آپ کا ایشیا چار فوٹ پہ مکمل آ رہا ہے ایسے سمجھیں تو جو اس کے ساتھ ایکٹل تو ویسی دو فوٹ پہ آنے والی ہے اس کی کوئی ٹینچن ہے پاکستان میں اکثر میں دو فوٹ پہ آتی ہے ایکٹل تو وہ بارہل ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بلکل سردی بھی ہے اور چلتے ہیں آپ ویڈیو کی جانا سیون سیٹ کر لیں اور یہ تھوڑا یہاں وہاں بھی ہوتا ہے تو بارہل یہ اس پہ آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا چار فوٹ ڈیش میں جس کی یہ جو ڈنڈی لڑی ہے نا یہ تھوڑی بڑی سائز میں ہو ایکیس سینچ کی چھوٹی ہو جاتی ہے لیکن ڈیش کو تو ستھائی کور کرتی ہے لیکن وہیں بعد میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ جو ڈیش ہوتا ہے جس کی لڑی بولتے ہیں وہ ایکیس سینچ ہو تو پھر وہ گہرائی میں ہوتا ہے گہرائی میں سی بینڈ کا ازال بیسٹ ہوتا ہے اور یہ جو سیدھا ہوتا ہے اس کی رات بڑے ہوتے ہیں وہ ایسے سمجھے دونوں میں بیسٹ ہوتا ہے اچھا یہ اس طرح ایشہ سیون پر لگتی ہے اور اس طرح بھی لگتی ہے اس طرح بھی تو اس طرح بھی لگتی ہے لیکن آپ نے اگر ایکٹل ساتھ میں سیٹ کرنی ہے اس طرح نہیں لگا نا کیونکہ یہ جب ہم اسی طرف آئے گی تو پھر یہ ٹک رہیں گے ایک دوسرے سے کیونکہ یہ بڑی ہوئی ہے بڑھ کے جو آگے اس کو جو اس طرح رکھنا ہے امیت کافیہ سمجھ آگی ہوگی اور پھر اس کے بعد تو اس کو پہلے میں یہاں فیٹ کر لوں اور یہ فرکونسی تھوڑی آسان ہے پھر اس کے بعد اور فرکونسی ہے وہ بھی بتاتے ہیں کیونکہ وہ لگا دیں تو بیسٹ ہے ایشہ کے سگنر اچھے ہو جائیں گے اب جو ہے نا اس کو تھوڑا سگنر اس کے پہلے بناتے ہیں پہلے پورے مکمل کو اوپر اٹھا سکتے ہیں سگنر تو ہمیں مل گئے ہیں میرا یہاں پہ مطلب ڈیلی کا کام ہے تو اتنا پتہ چال جاتا ہے کہ اب اس کو یہ دیکھیں لیکن فل نہیں ہے سگنر میں فل کرنوں اور یہاں پہ فل ہے چلنے میں چھوڑا سو اوپر کریں گے تو فل ہوں گے ابھی کم ہے اور سرکونسی کے سگنر اس کے بیسٹ کر دیں پہلے اس سرکونسی کے یہ دیکھیں ایک میں زوم کرتے ہیں یہ پھر کونسی ہے جو اکتالی اسی یہ پھر کونسی جو ہے نا کہ سگنر فل کرنے پہلے اب یہ دیکھتے ہیں ہمارا یہاں پہ اب ایسے اندازہ ہے ہم نے کافی لگایا ہوئے ہیں یہاں اور آگے آنے سے سگنر دہری بارے چلے جائیں گے آپ کو بھی مطلب الارنگ کا پتہ چال گیا ہوگا اور یہاں پہ آتے ہیں کیونکہ مجھے اندازہ لگا ہے کہ یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ بھی آسکتے ہیں یہاں پہ بھی آسکتے ہیں تھوڑا تھوڑا اس سیڈ میں بھی مطلب آسکتے ہیں تو بارال یہ بنائی گئی ہے اچھی مطلب پھر اس کی سیٹنگ جو ہے یہاں سے یہ ادھر ادھر ہو سکتی ہے تو یہ دیکھ لیں اچھا چار فٹ پورا ہے ڈش تو اب ہم ایکٹر لگاتے ہیں اور بلکل اب جو ہے نا ایکٹر یہاں پہ آگی کیونکہ ہمیں ایک اندازہ سا لگا ہوا ہے کیونکہ ہمارا ایسے سمجھے زوانہ کا کام ہے تو پھر نئی جگہ پہ پھر جو اگر لگائیں گے تو تھوڑا سا اچھا یہ ہے جو چھوٹے والا میچے جو میں نے اس پہ راڑ لگایا ہے اچھا بہرحال یہ فرکونسی ہے ایکٹر کی تو اب اس کے ساتھ ہی آئے گا اور یہاں پہ اپنے اب ویر اس کو لگا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں ویر کے مطلب پاور سینر آگے ہیں تو پھر اب جو ہے نا اس کی سیڈ میں ویسے کوئی بھی ہو یہاں پہ ٹینشن نہیں ہے کوئی بھی ہو کیونکہ یہ آسان پھر کونسی مطلب آسان ہی ہے سیٹلیٹ دو فٹ پہ آتی ہے آس پا یہ دیکھیں نہیں آئیں گی یہاں اتنا اندازہ ہے اس سیڈ پہ آئے گی نکل سینر مل رہے ہیں لیکن جو میں نے جگہ رکھی ہوئی ہے اسی پر ہی ایٹل ہمیں سینر دے گی تو یہ ہے تو ایک منٹ ایک تو اکیلا ویل کو بھی پکڑا ہوا ہے تو پھر اس کا رخ یہ دیکھیں اور اس کا سینر دو فٹ پہ بھی اتنا نہیں آئے گا یہاں پہ جہاں پہ جہاں بات ہے یہ چار فٹ ہے اور ان کے لئے ایسے سمجھو ٹین فٹ ہو گیا ایسے سمجھو دو فٹ سے زیادہ ہو گیا سنٹر ہے یا تو پھر ایشا سیٹ سیون جو ہے وہ ہمارا سنٹر ہے اس پہ آپ نے دیکھا ہمیں مکمل سرکونسی جو ملی ہے اور یہ پہلے دیکھ لیں اور وہ مطلب ہماری فیکس ہے اگر پورے ڈش کو نہیں ہلانا اب کیونکہ ہمارا صرف کام ہے کیے یو ساتھ میں سیٹ کرنا ملٹی سرپ ویسے اس طرح ہوتا ہے سر بتایا ہے کہ جو پہلی آپ سنٹر لگائیں تو اس کو بعض میں ناچھینے اس کو مضبوطی سے پیک کر کے دوسری لگائیں دوسری مطلب فیٹ کر کے تو بارحل یہ سیٹ اپ دوستو کیار ہو جاتا ہے یہ مکمل اٹھالی ہیں چار فوٹ دیش ہے جہاں پہ یہ دو سیٹلیٹیں آسکتے ہیں اس کے پاس پنجانے میں آپ کو پتہ ہے اٹھانے میں اس جیسے فیڈارن کے اوپر وہ بھی آ جائے گی نزدیک تو بارحل دو فوٹ پہ آنے والی ہو آپ کے علاقے میں تو پھر وہ آسانی سے آ جا سکتی ہے ساتھ میں اور پھر اس کے بعد ویڈیو کارنٹ کسی علاقے میں دو فوٹ پہ مکمل آ رہی ہے تو وہ بھی آ جاتی ہے پنجاسی بھی اگر آ رہی ہے وہ بھی آ جاتی ہے ٹاٹس کے تریاسی آ جاتی ہے وہ بھی آ جاتی ہے چار فوٹ دیش کی بات کر رہا ہوں بڑے سے نہیں دو فوٹ پہ جب آئے گی تو پھر چار فوٹ دیش آپ کے پاس ہے پھر اس کے ساتھ یہ تھوڑا سا فاصلہ ہو جاتا ہے دو فوٹ جتنا فاصلہ بھج جاتا ہے وہ سیلیٹریں مل جاتی ہیں آپ کو دوبارہ لیے فیڈارن یہ